اور آج اس شخص نے جسے کہتے ہیں ات خدا دا ویر کہ جب اس کی انا پرستی نے اس کو یہ تاثر دے دیا کہ شاید وہ پاکستان کے آئین اور قانون سے بڑا ہو گیا ہے وہ جس کی چاہے پگڑی اچھا لے وہ جس ادارے کو چاہے دبوچ لے وہ جس پاکستان کی علامت کو جس پاکستان کی طاقت کو چاہے زیرے نگیں کر لے جب وہ اس خبد کے اندر مبتلا ہو گیا تو اس نے ایسا بلنڈر کیا جس کو سوائے سوسائیڈ بومبنگ کے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جہاں اس خودکش حملے میں جنہ ہاؤز دبا ہوا جہاں اس خودکش حملے میں شہدہ کی یادگاریں تباہ ہوئیں اس خودکش حملے میں ائر فورس کے جہاز اور شہیدوں کے نشان پہ حملہ ہوا اس خودکش حملے میں چاہی کا موڈل میٹرو سکول ایمبولنسیں نشانہ ہوئیں اس خودکش حملے میں جو خودکش حملہ آور تھا وہ بھی جل کے بھسم ہو گیا عمران خان نے اپنی سیاست اور اپنی پارٹی کا بھی نو مئی کے حملے کے ساتھ جنازہ نکال دیا آج پاکستان کے محبے وطن لوگوں سے اور ان لوگوں سے کہ جو عمران خان کی شخصی غلامی میں نہیں ہیں بلکہ وہ پی ٹی آئی میں اس لیے شامل ہوئے تھے کہ وہ شاید پاکستان میں ایک نئی راہ کے متلاشی تھے میں پی ٹی آئی کے ان تمام ووٹرز کو سپورٹرز کو اور فالورز کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ اس ملک کی خاطر جو عمران خان نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس کو پہچانی ہے اور اب اگر آپ پاکستان کی ترقی میں پاکستان کی خوشحالی میں یقین رکھتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ دیجئے ہمارے ساتھ چلیے چونکہ مسلم لیگ نون وہ پارٹی ہے جس نے پہلے بھی پاکستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہے جس نے اس ملک کے اندر جدید اکنامک پالیسیز متعارف کرائی ہیں آج ہماری حکومتوں کی پالیسیاں ہیں جو پاکستان کی جدید معیشت کی علامت ہیں چاہے وہ فائنینشل سیکٹر ہے چاہے وہ ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر ہے جسے پرائیوٹائز کیا گیا چاہے پاکستان میں ہوای اڈوں کا پاکستان میں موٹر ویز کا پاکستان میں ڈیجیٹل فائبر کا پاکستان میں ہائر ایڈوکیشن کا پاکستان میں انرجی سیلف سیفیشنسی کا پاکستان میں فوڈ سیفیشنسی کا کوئی بھی منصوبہ آپ اٹھائیے اس کے اوپر آپ کو مسلم لیگ نون کی چھاپ نظر آئے گی تو لہٰذا وہ تمام ووٹرز پی ٹی آئی کے جو کسی وجہ سے عمران خان کو ملکی معیشت کا نجات دہندہ سمجھتے تھے پاکستان کے اندر کسی تبدیلی کے خواہاں تھے میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ ان واقعات کے بعد آپ کا قومی فرض ہے کہ آپ اس شخص کی اس کی سیاست کا مکر اس کی سیاست کا فریب جس سے اس نے آپ جیسے لوگوں کو جن کے جذبات مخلص تھے ان کی حمایت حاصل کر کے اپنے مضموم مقاصد کو آگے بڑھایا یہ کسی نرمی کا مستحق نہیں ہے اور اب آپ کا فرض ہے کہ آپ بھی ان سیاست کے اقدامات جو عمران خان نے اس ملک کی سلامتی کے خلاف اٹھائے ہیں ان کی کھل کے مضمومت کریں جیسا کہ کئی پی ٹی آئی کے اکابرین اب اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ امران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایک نئی راک کی تلاش میں شامل ہوئے تھے لیکن وہ کسی ایسے سفر میں شریک نہیں ہوئے تھے جو پاکستان کے آئین پہ حملہ کرے جو پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنائے جو پاکستان کے شہیدوں کی توہین کرے جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی توہین کرے یہ چاگی کا موڈل بلا وجہ نہیں جلا یہ چاگی کا موڈل جو جلا ہے اس کے ساتھ امران خان کا وہ پیغام اور بیان بھی دیکھنا ضروری ہے جس میں غیر ملکی انٹرویو میں اس نے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو ہم پاکستان کا ایٹمی پروگرام بند کر دیں گے تو پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر امران کے وہ انٹرویو اور چاگی کے موڈل پر حملہ دو علیدہ چیزیں نہیں ہیں پاکستان کا ایٹمی پروگرام نون نگوشیابل ہے اس کے لیے قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور اٹھائیس مئی کا دن اس دن کی یاد دلاتا ہے کہ جب پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا تھا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد سابق وزیراعظم ذلفقار علی بھٹو نے رکھی اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی تکمیل سابق وزیراعظم نواز شریف نے اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو تمام بین الاقوامی پریشر کو رد کرتے ہوئے امریکہ کے صدر کی پانچ ٹیلی فون کالز کو رد کرتے ہوئے پاکستان کے مفاد میں اس ملک کی خود مختاری کے مفاد میں وہ تاریخی فیصلہ کر کے کیا جس کی گونج چاگی کے پہاڑیوں میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صورت میں ہمارے سائنس دانوں نے بلند کی تھی لہذا اس پروگرام پر جو بھی میلی نگاہ ڈالے گا یہ قوم